اسلام علیکم ویوز میں ہوں ڈاکٹر طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور پیٹ ویڈیوز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فینسی برڈز کے حوالے سے اگر کوئی بھی اپنے گھر کی چھت کے اوپر یا کسی بھی پلوٹ کے اندر یا کسی بھی جگہ فینسی برڈز کا سیکٹ اپ لگانا چاہتا ہے تو وہ کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرے اور اس کے لیے کتنی فی میل کے لیے کتنے میل ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں اور بزنس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے تو چلے آئیے ویڈیو کی طرح چلتے ہیں بلا تاخیر کیے ہوئے تو ویوز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو گھر کی چھت کے اوپر فینسی برڈز رکھنے کے لیے بہت ہی کم جگہ درکار ہوتی ہے اور یہ جو بریڈ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بریڈ بینٹم بریڈ ہے اور اس کے اندر فور فی میلز اور ون میل کا سیٹ ہوتا ہے جو کہ فرٹائل آگس کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے اور ویوز اب ہم بات کریں گے کہ اس بریڈ کی جو خصوصی سپیشلیٹیز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے اندر گرمی اور سردی جو ان کی قوت مدافذ ہوتی ہے گرمی سردی دونوں موسموں کا مقابلہ کر لیتے ہیں اور ایک گھر کے اندر یہ بہت تھوڑی سی جگہ لیتے ہیں اور آپ ان کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں لوگ ان کو اپنے لان میں اپنے گھروں میں ایزا پیٹ کے طور پر پالتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت برڈ ہے تو چلیں ویوز اب ہم بات کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے تو بزنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کا جو چکس اس وقت مارکیٹ میں ہیں وہ ڈے اول کا ون تھرٹی روپیز کا سیل ہوتا ہے اور جو ون منت کا ہے وہ فور ہنڈرڈ کا اور جو بریڈر ہے جو بریڈر پیئر ہے وہ فور تھاؤزن کے قریب آپ کو ملے گا تو جو لوگ بزنس کے حوالے سے ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ وہ دو جو سے ہیں سیٹ رکھیں اور ان سے ان کو اچھی انکم بن جائے گی اور اگر آپ جب بھی ان کو بیڈز کا سیٹ اپ گھر میں بنائیں گھر کی چھات پہ اوپر یا لان میں یا کسی اور جگہ پہ تو سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ ان کی جو جگہ ہے وہ ساف ستری ہو نیچے ان کا جو بستر ہے وہ ساف سترا ہو ان کی آج کل جیسے کہ موسم بہت سردی کا ہے تو اس کے جو نیچے بستر ہے وہ خوشک ہونا چاہیے چاول کا چھلکا اس وقت اس موسم میں بہترین کارامد ہے جو کہ ان کو گرم بھی رکھتا ہے اور ان کی جو انسی ہے گروت ہوتی ہے ان کے اندر یہ کھیلتے ہیں ان کا جو انسا ہے امیون سسٹم ہے وہ بھی بہتر رہتا ہے اور جانور جب خوش ہوتا ہے تو گروت کرتا ہے اور اسی طرح فی میل ہیں جو انسی وہ جب اگلینگ کے لیے کوئی جگہ ڈھونٹی ہیں جو انسی گرم ہو تو چاول کا چھلکا ان کے لیے بہترین ہے بہتر کے طور کے اوپر تو ویوز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ان کو گھر میں رکھتے ہیں وہ خصوصی خیال کریں کہ ان کو گولڈن مصری کے ساتھ نہ رکھا جائے کیونکہ ایک تو ان کی جو بریڈ ہے وہ اریجنل ختم ہو جائے گی کیونکہ گولڈن مصری میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ گولڈن مصری کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو کراسنگ ہے ان کے اندر جو بریڈ جو کراسنگ بریڈ نکل آتی ہے تو خیال کیجئے کہ ان کا بینٹم کا الادہ سیٹم بنائیں اور گولڈن مصری کا جو انسہ ہے وہ الادہ سیٹم بنائیں اور جب بھی آپ گولڈن مصری کو کھولیں تو ان کو نہ کھولیں کیونکہ پھر بھی کراسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرے جو برڈز ہوتے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں تو اسے جو آپ کا پرندہ ہے وہ جو سہ ہے وہ کہہ لیں کہ آپ ڈرنے لگ جاتا ہے اور وہ جو سہنا شکار ہو جاتا ہے اس کا کسی ڈر کا شکار ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی برڈز کو کھولیں تو پہلے گولڈن مصری برڈز کو کھولیں اور بعد میں پھر آپ ان کو کھولیں تو ناظرین یہ تھی کچھ ہدایات جو کہ گھر کے سیٹ اپ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں اور خاص طور پر اس موسم میں انٹی بائٹک کا استعمال لازمی کریں چیزیں جو سہم